السلام علیکم ویڈیو 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 اور آج ہم لوگ کریں گے دراز کا پردہ فاش دراز کی سیل کا اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ ایمی چھوڑنے والا اپنے سے رکو جڑا میرے بھائی رکو میں آپ لوگوں کو آج پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ دراز کی سیل کیسے جو ہے وہ آپ لوگوں کو تھگتی ہے جس کو بولتے نا تھگ لگاتے ہیں تھگتی ہے تو ابھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بولو گے ہیں بے بھائی تو پہلے کی در تھا ہم تو چیز بھائی کر چکے ہیں لیکن چلو یار بعد میں جو ہے وہ نیکس ٹائم جب سیل میں سے کوئی چیز بھائی کرتے لگو تو بھائی کو یاد کر لینا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی نے ہمیں کچھ سکھایا تھا کچھ بتایا تھا سو ویڈاوڈ ای ڈیلے لٹس گرد ان ٹو اٹھ سب سے پہلے اگر آپ لوگ جو ہے والی ایکس پیس کی گائی دھون رہے ہو اوپر آئی بٹر میں مل جائے گی اس کو چیک آؤٹ کر لینا فری ٹائم میں ابھی نہیں کہہ رہ جب دیکھ کر آؤ فری ٹائم ہوگا تو اس کو چیک آؤٹ کر لینا چینل کے اوپر بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی دراز کے اوپر بھی اگر کوئی ویڈیو چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتاؤو ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا کوئی مسئلہ ہے کچھ بھی دماغ میں چلے کچھ بھی دماغ میں آئے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کرو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا تو بات کریں گے بھائی سیل کے بارے میں اس سے پہلے میں الیکس پیس کی سیل کے اوپر بات کر چکا ہوں اوپر آئی بٹر میں وہ بھی ویڈیو مل جائے گی اب سیل سیل جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا الیکس پیس والی میں یہ فراد ہوتا ہے ابھی نہیں مانو گے آپ ابھی آپ کو میری باتیں پکواس لگ رہی ہوں گی آپ بول رہی ہوں گے ابھی ہم نے کل چیز بھائی کی یا اتنی سستی چیز تھی وہ ہمیں کہیں سے ملنی تھی رہی تو تو رکو بھائی دیکھو آپ کی سکرین کے سامنے ابھی دو سکرین شوٹس آئیں گے اور ان دو س ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ لوگ حد با حد سب کچھ سمجھ جائیں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے بھائی مطلب ہو کیا رہا ہے دراز پر تو دراز بھی جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے جس طرح ہاں الیکسپریس سے ایک ویب سائٹ ہے دراز کی سیل الیکسپریس کی سیل سے ملتی جلتی ہے ان سب کی سیل جو ہے وہ ملتی جلتی ہے ایون جو باہر سیل سے لگتی ہیں برینڈ پر وہ بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں that means کہ سیل فراڈ ہوتا ہے اور وہ فراڈ کیسے ہ ہوتا ہے let me explain to you اس سے پہلے آپ لوگ یہ سکرین شوٹ دیکھیں ہاں تو بھائی سکرین شوٹ دیکھیں نہیں آئی سمجھ میں بتاتا ہوں تو سکرین شوٹ نمبر ون یہاں پر ہمیں جو ہے میں کسی یار برینڈ کا نام نہیں لوں گا کسی کو بھی مینشن نہیں کروں گا آپ لوگوں کا مائنڈ کا کونسپٹ کلیر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے میں نے نام وغیرہ ہائیڈ کی ہے تاکہ بھائی کسی کی ایمیج کو کوئی ڈیمیج نہ ہو لیکن آپ لوگوں کا مائنڈ تھوڑا سا کھلے وسیع ہو اور آپ لوگوں کو پتا چلے کہ آخر ہو کیا رہا ہے پاکستان میں تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں کہ ایک پروڈکٹ جو کہ ایسٹن پلس کا کور ہے مطلب کیس ہے اس کی وہ ہمیں تقریباً تقریباً دھائی سو سے اس کے لگ بگ جو ہے وہ پڑ رہا ہے شیپنگ بغیرہ ڈال کے everything مطلب ڈال کے وہ ہمیں اس پرائس میں مل رہا ہے and then suddenly sale آگئی ہے بھائی sale لگتی ہے جو کہ تھوڑی ہی دیر بعد آئی ہے اور sale کی پرائس آپ لوگ چیک کریں جو کہ 499 ایسی جو ہے وہ پرائس ٹیک کے ساتھ ہے تو sale کی پرائس دیکھو پانسو کے قریب ہے مطلب کی sale سے پہلے ہمیں ڈائی سو میں تھی اور sale کے بعد ہمیں پانسو میں مل رہی ہے نائس یار مطلب دیکھو تو صحیح ایک دفعہ کے نیچے انہوں نے کٹ کر کے پانسو نینانوے چار سو نینانوے کر دیا ہے اور مطلب میں کیا بولوں اب مجھے بھی بتا دو آپ لوگ کے آخر کیسے آپ لوگ کر لیتے ہیں کیسے اس چیز کو آپ لوگ بائک کر لیتے ہیں ویل میں پرسنلی اس چیز کو کبھی بائے نہ کروں کہ یار مجھے ایک چیز جو مل رہی تھی ڈائی سو تین سو میں وہ مجھے اب مل رہی ہے پانسو میں تو میں اس کو دھرک سے بائے کر لوں اور آپ میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو سیم ہی سیزنہ کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی پرائس جو افیشل پرائس ہوتی ہے پرڈکٹی ان کو کبھی یاد نہیں رکھا ہوگا اور جب سیل لگتی ہے بھاگ کے جاتے ہیں جا کے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور بس نیچے لکھا ہوتا ہے یہ پرائس کٹ کر کے اوپر نئی پرائس یہ نیا ٹیگ لگتا ہے کم پرائس والا سیل کے ساتھ اور آپ لوگ اس کو کر لیتے ہیں بائے یہ سارا سین چل رہا ہے بائی کہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے سیل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ مجھے آپ لوگ بتا دو کیا آپ لوگ اپنی پرڈکٹ کو سستے میں سیل کرو گے ایک چیز مان لیتے ہیں کہ سستے میں سیل کرو گے اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے یہ ایک چیز پڑھی ہوئی ہے میرے پاس یہ بک نہیں رہی یہ کسی کو نہیں چاہیے یہ کوئی نہیں لے رہا یہ ہزار روپے کے ہے یہ کوئی نہیں لے رہا لیکن اب یہ میرے پاس بھی فضول پڑھی ہوئی ہے یا میرے پاس سپیس نہیں ہے میں اس کو کدھر رکھوں تو میں اس کو لگا دیتا ہوں پانسو کا اور پانسو میں یہ سیل ہو گیا یہ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سٹاک پڑا ہوا تھا پچھلے دو سال کا تین سال کا بک نہیں رہا جگہ نہیں ہے سستہ کر کے لگا دو بک گیا ٹھیک ہے لیکن یہ پرڈکٹ آئی ہی ابھی ہے یہ پرڈکٹ ہے ہی ہزار کی آپ لوگ اس کو پانسو میں کیوں بیچو گے مجھے ایک ریزن نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دو کون ایسا مائی کا لال بڑے دلوال ہے جو اس چیز کو پانسو میں بیچے گا سستی کر کے جبکہ اس کو یہ چیز خود بھی ہزار کی پڑھی ہوگی مجھے ایک بندہ بتا دو بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کون کرے گا اپنی کیوں کوئی پرڈکٹ ہود کو نقصان میں کیوں رکھے ایک اپلیکیشن کے اوپر سیل لگا کے سو یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنے والی ویڈیو دیکھنے ہو پڑھائی بٹر میں ایک میں نے بنائی ہوئی ہے الیکس پیس کے سیل والی اس کو چیک اوٹ کرو لازمی مائنڈ تھوڑا سا اور کلیر ہوگا سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو نے بتا دیا ہوگا کہ دراز پر کیا چل رہا ہے ایون دوسری اپلیکیشن پر بھی کیا چل رہا ہے سو سیل سے ہمیشہ ہوش ہی آ رہے ہیں یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کرو یار اور سبسکرائب کرو تاکہ اسی طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں بیل لائکنگ کو بھی پریس کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو نوٹفکیشنز ملتے رہیں تو میں ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں پسینہ دھراز نے بہت پسینہ لائے خیر تو میں ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے خیر کے اپنے والدن کا خیار کی گا اللہ حافظ